بسم اللہ الرحمن الرحیم توافع وطا کرنا یہ حج کے چھ واجبات گزشتہ ویڈیو میں ہم نے ایک واجب کے بارے میں یعنی صفہ مرباقی سائی کے بارے میں تفصیلات سنی ہیں مسائل کو جاننے کی ہم نے کوشش کی آج کی ویڈیو میں ہم دوسرے اہم واجب کے بارے میں سنیں گے جس کو مزدلیفہ کا وقوف کہا جاتا کہ مزدلیفہ ایک بڑے کھلے میدان کا نام ہے اس میں وقوف کرنا یہ واجب ہے مزدلیفہ ایک ایسی جگہ کے جہاں سارے غاجی احرام کی دو سفید چادروں میں کھلے آسمان کے نیچے وقوف کرتے ہیں رات گزارتے ہیں کوئی ٹینٹ نہیں ہوتا کوئی خیمانی ہوتا جہاں جگہ ملتی ہے وہیں چادر بچھا کے ان کو بیٹھ جانا ہے عبادت کرنا ہے آرام کرنا ہے یہ رات اتنی تیمتی ہے کہ بعض بزرگان دین اس رات کو حاجیوں کے لئے شبے قدر سے افضل مانتے ہیں یہ وہ جگہ ہے وہ مقام ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتِ فَذْكُرُ اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَعِ الْحَرَامِ جب ارفات سے تم روانہ ہو جاؤ تو مشاعر حرام کے پاس جو مزدلیفہ میں واقع ہے وہاں ذکر کرو تو جہاں جگہ مل جائے وہاں ذکر کرنا ہے وہاں عبادت کرنی ہے وہاں رات گزارنا ہے رات گزارنا مزدلیفہ میں یہ تو سنت ہے واجب یہ ہے کہ فجر کی نماز سے لے کے طلوع شمس تک سورج کے نکلنے سے ذرا پہلے تک وہاں ٹھہر کے دعا کی جائے ذکر کیا جائے اللہ کے حضور رویا جائے گڑ گڑایا جائے کیونکہ یہ وہ وقت ہے کئی بطر خاص یہاں دعایں قبول ہوتی ہیں بعض وہ دعایں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان والوں کی صحابہ کی جو عرفات میں قبول نہیں ہوئی تھی وہ مزدلیفہ کی شبہ میں قبول کر لی گئے تو واجب یہ ہے کہ فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر سورج نکلنے کا جو وقت ہے اس وقت کو وہاں مزدلیفہ میں گزارنا ہے عموماً جب ہم کسی ٹرابل سے جاتی ہیں گے پورا گروپ غمار آگئے قافل آگئے تو ایسی صورت میں اول وقت میں شروع میں نماز پڑھ لی جاتی ہے اور مختصر سی دعا کر کے مزدلیفہ سے مینہ کی طرف روانہ ہو جاتی ہیں ایسا کرنا بھی درست ہے کیونکہ ہمارے مزدلیفہ کو کراس کرنے کرنے تک سورج ہمارے سامنے نکل کے اچھی خاصی روشنی کے ساتھ ظاہر ہو جاتا ہے تو اگر گروپ کی طرف سے ہمیں تھوڑا سا جلدی لے جایا جا رہا گے تو کسی قسم کی زد کیے بغیر فوری نکل جائیں کوئی مسئلہ نہیں آپ سورج نکلنے تک مزدلیفہ میں ہی رہیں گے اگر پیدل چلتے رہیں تو جلدی نکلنا بھی درست ہے البتہ بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر وہاں ٹھہر کے دعا کر لیں اور سورج نکلنے سے ذرا سا پہلے مزدلیفہ سے مینہ کی طرف روانہ ہو جائیں یہاں پہنچنے کے بعد مزدلیفہ کو ہم رات میں پہنچیں گے عرفات سے نکل کے مزدلیفہ میں یہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلا جو عمل ہے وہ کہ مغرب اور عشان کو ایک ساتھ پڑھنا ہم چاہے جماعت کے ساتھ پڑھ رہے گے گوں ہم چاہے تنہا اپنی نماز پڑھ رہے گے گوں رات میں جس وقت بھی ہم مزدلیفہ میں پہنچ رہیں گے مسئلہ یہ ہے کہ ایک ازان اور ایک اقامت کے ساتھ مغرب اور عشان کی نماز پڑھ جائے مغرب کی نماز ختم ہو فوری ٹھہر کے عشان کی نماز پڑھ لی جائے دونوں کے درمیان کوئی سنت بھی نہیں پڑھ جائے گی پھر عشان کی نماز ہوگی تو مغرب کی سنتیں پڑھ لی جائیں گی اور اس کے بعد پھر عشان کی نماز پڑھ جائے ایک مسئلہ یہ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر حجوم بہت زیادہ گئے کراؤڈ بہت زیادہ گئے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم عرفہ سے نکل تو گئے گے لیکن کبھی راستہ ہم بٹک گئے اور کئی پارکنگ کے لیے جگہ نہیں ملی اور ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر پھر رہے ہم مزدلیفہ کے میدان میں نہیں پہنچ سکے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں اگر عزر کی وجہ سے غیر معمولی کراؤٹ کی وجہ سے بہت زیادہ بھیڑ کی وجہ سے مزدلیفہ کا یہ وقوف یہ وجوب چھوٹ جاتا گے واجب عمل چھوٹ جاتا گے تب بھی کوئی دم لازم نہیں کوئی قربانی دینا اس کے لیے ضروری نہیں کیونکہ یہ عزر کی وجہ سے مسئلہ پیش آیا ہے اور یہاں اس رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا آرام بھی فرمایا تھا اگر آرام کا تقاضہ ہو تو آرام کر لینا چاہیے ورنہ آدمی اگر ایکٹیو ہے اور عبادت کر سکتا گے جاگ سکتا گے تو عبادت کرنا جاگنا اس کے لیے اس رات میں زیادہ بہتر ہے اس رات میں کرنے کے یہ کامیں ہیں یعنی پہنچ کے مغرب اور عشان کی نماز پڑھنا گے اور پھر عبادت کرنی ہے اور صبح کچھ دیر وقوف کر کے سرج کے نکلنے سے پہلے یہاں سے روانہ ہو جانا ہے منہ کی طرف اس رات میں کرنے کا ایک اور کام یہ ہے کہ ہمیں جمرات کی رمی کے لیے شیطانوں کو جو کنکریاں مارنی ہیں پہلے دن دوسرے دن تیسرے دن ان مختلف رمیوں کے لیے پتھر مارنے کے لیے مزدلیفہ سے ہمیں کنکری اٹھا لینی ہے ہر دن کے حساب سے آپ ساتھ ساتھ کا حساب لگائیں پہلے دن ساتھ کی ضرورت دوسرے دن اکیس کی ضرورت تیسرے دن اکیس کی ضرورت چوتھے دن اگر آپ ٹھہر گئے تیرمی تاریخ تک ایک اور مرتبہ آپ کو اکیس کنکرییاں مارنی پڑیں گی تو اس حساب سے ستر کنکرییاں آپ کو یہاں سے اس چھوٹی سی جو اس کا سائز ہوتا ہے اس سائز کی بڑے بڑے پتھر نہیں اور بالکل چھوٹی بھی نہیں جو ہمارے انگوٹے اور انگلی کے درمیان پکڑا جا سکے سما سکے ایسا کنکر آپ کو یہی سے اٹھا کے دھوکے صاف سترہ کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے آپ پہلے سے کوئی تھیلی رکھ لیں کوئی پولیٹین کور رکھ لیں کوئی بھی ایسی چیز رکھ لیں جس میں آپ وہ کنکر رکھ سکتے ہوں اور جب ہم پتھر وہاں سے اٹھا رہے ہیں تو ان پتھروں کو دھونا ضرور یاد رکھ لیں کیونکہ کھلا میدانیں کوئی کہیں بھی نجاست کر سکتا ہے ناپاکی ان پتھروں کے اوپر گر سکتی تو ان پتھروں کو صاف سترہ کر کے دھوکے اپنے پاس رکھ لیں یہ مزدلیفہ کے مختلف عامال ہیں اصل عمل تو یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کچھ دیر وہاں قیام کر کے دعا کی جائے مزدلیفہ کا یہ جو وقوف ہے یہ حج کا ایک اہم واجب ہے اس واجب کے سلسلے میں جو ضروری باتیں تھیں جو مسائل تھے وہ آج کی ویڈیو میں بتائے گئے